اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالی نے اپنی میہربانی سے بیسویں روزے تک ہمیں پہنچا دیا ہے اور دو عشرے رمضان المبارک کے دو حصے ختم ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اولہ رحمہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وآوسطہ مغفرہ اور اس کا درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے بخشش کا ہے اور آخری عشرہ جو آج رات سے شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وآخرہ عدکم من النار اس کا آخری عشرہ آخری حصہ جہنم سے ازادی کا ہے جہنم سے خلاصی کا ہے اگر اس عشرے میں بھی ہم نے سستی کی تو ظاہر ہے یہ خسارہ پھر کبھی پورا نہیں ہوگا اور اگلے رمضان کی امید لگانے والے وہ دھوکے میں ہیں اس لیے کہ اگلے رمضان ایک منٹ کا اگلے منٹ کا پتہ نہیں اگلے رمضان گیارہ مہینوں کے بعد آئے گا یہ کس کے پاس یقین ہے کہ میں زندہ ہوں گا گارنٹی ہے کہ میری حیات موجود ہوگی میں اس دنیا میں موجود ہوں گا لہذا اس آخری عشرے کو قیمتی بنانے کے لیے ہم احادیث کی طرف توجہ کریں صبح درس میں میں نے اس بات کی وضاحت کی اور اب بھی اسی بات کو دہراتا ہوں نبی علیہ السلام کا عمل مبارک کیا تھا فرمایا حضرت ام المومنین آئشة الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اذا داخل العشر العواخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری عشرات داخل ہوتا شروع ہوتا شدہ مئزہ رہو تو آپ علیہ السلام اپنے تہہ بند کو کس لیتے تھے یہ تہہ بند کسنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام پورے تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے ویسے تو آپ علیہ السلام کا یاد کرنا اللہ کو حدیث پاک میں آتا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے لیکن جو شدت ذکر میں عبادت میں اور جو کوشش جو محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یج تاہدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے مشکت اٹھاتے تھے مالا یج تاہدو فی غیرہی رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ اور کسی میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے جتنی محنت کے آپ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے باقی راتوں میں تو آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے پھر رات کا آخری حصہ ہوتا تو اٹھ جاتے لیکن ان راتوں میں آپ علیہ السلام رات کو سوتے نہیں تھے آپ علیہ السلام آخری عشرے کی راتوں میں سوتے نہیں تھے چنانچہ الفاظ ہیں شد دم ازرہو آپ علیہ السلام اپنا لگوٹ کس لیتے تھے یعنی عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے عمل تو پہلے بھی تھا لیکن شدید عمل کے لیے بہت قسرہ سے عمل کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری رات کو زندہ کرتے تھے یہ زندہ کرنا کس سے ہوتا تھا فرما بِذِّكْرِ وَسَّلَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے نماز پڑھتے رہتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے رات کو جاگنا اور پوری رات کو جاگنا یہ کس عشرے میں احتمام فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا وَأَيْقَذَا أَحْلَهُ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احل کو بھی جگاتے تھے اور جگاتے رہتے تھے فرمایا اٹھو عبادت کرو ساری رات میرے نبی کا یہ گھرانہ میرے نبی کا حجرہ امی آئیشہ کا حجرہ حضرت حفظہ کا حجرہ یہ ساری رات نور سے بھرا رہتا تھا اور یہ عبادات سے معمول ہوتا تھا اس لیے آخری عشرے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اپنے گھروں میں ذکر و عذکار قرآن کریم کی تلاوت شتہ سے کریں میرے خیال کے مطابق تو ہمیں یہ جو بڑے بڑے شیطان ہیں یہ تو باندیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے شیطان بھی کھلے ہوتے ہیں نفس بھی انسان کے اندر موجود ہے یہ آخری عشرے میں زیادہ سست کر دیتا ہے آخری عشرے میں اور مشاغل میں ہمیں لگا دیتا ہے غیر ضروری مشاغل میں لگا کر جو اہم عبادت ہیں ان سے ہمیں دور کر دیتا ہے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر بہت زیادہ بھی کوئی سستی کرے تو کم از کم نمازیں با جماعت تو نہ چھوڑے ایسا نہ ہو کہ نماز چھوٹ جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب پھر صبح کی نماز با جماعت ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما کم از کم اتنا تو کر لے لیکن یہ کم از کم ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف عشاء کی نماز پڑھیں با جماعت پڑھیں ساری رات سوئے رہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو آلہ درجے کے پوستی ہیں جو آلہ درجے کے سوست ہیں یہ وہ لوگ کریں گے لیکن جو باہمت ہیں اپنی ہمت کے مطابق احیاء لیلہو اپنی پوری رات کو وہ زندہ کریں گے بھی ذکر والصلا فرمایا کہ نماز کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ جو آلہ درجям